اسلام علیکم یونگ ڈاکٹرز کیسے ہیں آپ میرے کتاؤں خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جوز اور میں ہوں آپ کو بیسک کونسپٹس سم ٹیپس این ٹریکس آتھا میڈیکل نوریج اور یہاں میڈیکل نوریج امراض وہ بیسک نوریج ہے جو ہر ڈاکٹر کے پاس ہونا ضروری ہے ارسپیکٹیوی کہ وہ کس فیلڈ میں یا کس لیول پر کام کر رہے ہیں بلکہ آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر بنائے گا بلکہ آپ کو لیگل ایسیو سبجنے میں بھی ہیلپ کرے گا انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہیں ریڈ بلڈ سیلز اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے انڈیسیز ہیں جو ہمیں ہیلپ آٹ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو انٹرپیٹ کر کے سی بی سی کی رپورٹ کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں تو اس میں نمبر ون پر ہے ایس بی اس کے بعد ایم سی وی اور اس کے بعد ہم ہم میٹوکریٹ کو دیکھیں گے ایسیو نو ہم نے پریویس ویڈیو میں نسکس کیا تھا کہ بہن میرو کے اندر ملٹی پوٹنٹ میٹوکریٹک سٹیم سیلز ہوتے ہیں جو کہ ڈیفرینشیئٹ ہوتے ہیں دو بڑی سیریز میں جس میں سے ایک لیمفائیڈ اور ایک مایلائیڈ سیریز ہوتی ہے اور مایلائیڈ سیریز میں پھر رو ایریسو بلاسٹ ریٹیکلو سائٹ اور ایریترو سائٹ یہ والی جو سیریز ہے اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ ایریترو سائٹ یا آر بی سیز رہے ہیں وہ ان کو ہم کس طرح سے انٹرپیٹ کرتے ہیں ان سی بی سی آر بی سیز کو میر کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بھی بہت سے ٹولز ہوتے ہیں لیکن جو کومنلی یوزڈ ٹولز ہیں ان میں نمبر ون ہیز ہیمگلوبین اس کے بعد مین کار فسکرر والیم ہے اور اس کے بعد ہمیٹرو گریٹ ہے ان تین انڈیسیز کی بیس پہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس پیشنٹ کے اندر یا انڈیویڈیوز کے اندر جو ہے ریڈ بلار سیلز ہیں ان کی کنسٹریشن کیسی ہے ان کی کالٹی کیسی ہے اور ان کی جو اور جو آر بی سیز کا والیم ہے ان آور آر بڑڈ وہ کتنا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایچ بی سے ایچ بی سٹینڈ فور ہیمگلوبین اور ہیمگلوبین کا جو بیسک کام ہے وہ یہ ہے کہ اکسین کو لنگ سے لینا اور باڈی میں دلیبر کرنا تو ایچ بی کی جو نورمل رینج ہے وہ میلز میں 13 ہے اور فیمیلز میں 12 ہے یعنی یہ کٹ آف ہے اگر اس سے کم ہوگا تو ہم اس کو انیمیا لیبل کریں گے اور اگر کسی پیشنٹ میں کوئی ہارٹ کی یا لنگ کی ڈیزیز چل رہی ہے لائک اسکیمک ہارٹ ڈیز تو اس پیشنٹ میں انیمیا کی جو کٹ آف ویلیو ہے وہ اس سے بھی کم ہو جائے گی یعنی وہ 11 پہ میلز اور 10 پہ فیمیلز کو ہم انیمیا لیبل کریں گے اور اس کے بعد اگر ایچ بی کی کنسٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے ان بلڈ تو اس کو ہم پولیس آئی ثیمیہ بولتے ہیں اور پولیس آئی ثیمیہ جو ہے وہ دو طرح کا ہو سکتے ہیں پرائمری اور سیکنڈری پرائمری میں جو ہے وہ جو پروڈکشن آف آر بیسیز ہے in the bone marrow وہ زیادہ ہو جائے گی اس کا ہم پرائمری پولیس آئی ثیمیہ بولتے ہیں اور جو سیکنڈری پولیس آئی ثیمیہ ہے اس کی کوئی ریزن ہوگی لائک ہائپوکسیا رینل سیل کارسینوما پیٹو سیلور کارسینوما اور فیو کرومسائیٹوما یعنی کوئی ٹرگر ہوگا جو سٹیمولیٹ کرے گا کہ آر بیسیز جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے باڈی میں تاکہ وہ ہائپوکسیا کو کور کر سکے تو یہ کمپنسیٹری میکنیزم ہوگا جس میں ہائپوکسیا کو کور کرنے کے لیے جو ایچ بی کی کنسٹریشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ انڈیکس ہے ہمارا وہ مین کارپسکرل والیوم ہے اور ایم سی وی جو ہے وہ ہمیں کافی انفرمیشن دیتا ہے اگر کسی پیشنٹ میں انیمیا ہے اور ساز میں نارمل ایم سی وی ہے تو ایسی کنڈیشن کو ہم نارمکرومک انیمیا بولتے ہیں اور اس کی جو ایکزمپلز ہیں وہ ایکیوٹ براد لوز ہے انیمیا آف کرنیلگ رزیز ہے سیکیڈی کے اوڈیسے جو انیمیا ہوگا وہ نارمکرومک ہوا گا انیمیا اے پلاسٹک کھولی ملسوسوں ہندھاور جو ہمولیچ ملسوس سے بکڑک موڈزز دیتے ہیں بکڑک بھلی انیمیا پھر میں بجمل کرتے ہیں ہوتی ہے آلموسٹ تو اگر ایم سی وی جو ہے وہ ایٹی سے کم ہے ایٹی فیمٹو لیٹر سے کم ہے تو اس کو ہم لو ایم سی وی بولیں گے اور اس کی جو ایزمپلز ہیں وہ ایر انڈ ایفشنسی انیمیا ہے تھالیسیمیا ہے سیڈو بلاسک انیمیا ہے لیڈ پوائزننگ ہے انیمیا آف کرانک ازیز جو ہے وہ اس طرح کی پکچر بھی دے سکتا ہے اور نارمو سیڈی کے نارمو کرومک والی پکچر بھی دے سکتا ہے ایر انڈ ایفشنسی انیمیا کو کنفرم کرنے کے لیے ہم فیرٹین لیول دیکھیں گے ٹرانسفیرن سیچوریشن دیکھیں گے جس کو ٹی سیٹ پھول دیں اور ٹوٹل آرین برننگ کپیسٹی دیکھیں گے اگر ایسی چیزیں ملتی ہیں تو ایر انڈ ایفشنسی انیمیا اور تھیرسیمیا کو کنفرم کرنے کے لیے ہمیں اس بی لیکٹروفرسیس کے طرف جانا پڑتا ہے اور سیڈو بلاسک انیمیا کو کنفرم کرنے کے لیے ہمیں بہر ایر ایگزامنیشن کی زبت پڑتی ہے اور اگر اوبرال بات کریں تو کسی بھی چیز کو کنفرم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فرس سٹیپ ہے آفٹر سی بی سی وہ ہوتا ہے بلڈ پیریفیل پکچر یہاں پہ میں آپ کو دو ٹرمز انٹرڈیوز کروانا چاہتا ہوں ایک سی بی سی ہے جس کو ہم کمپلیٹ بلڈ پکچر بولتے ہیں اور جو ہم ایڈوائز کرتے ہیں وہ یہ ہی ہوتا ہے سی بی سی اب ان دو میں کیا ڈیفرنس ہے سی بی سی جو ہے وہ آٹومیٹک ریسپونس ہوتا ہے مشین کا جب مشین میں آپ بلڈ کا سیمپل دیں گے تو جو پکچر وہ دکھائی گی اس کو ہم سی بی سی بی سی بولتے ہیں اور اگر ہیمارٹولوجیس خود سے پیریفیل پکچر کو دیکھ کے جو کمنٹ کرے گا اس کو ہم پیریفیل بڈ پکچر کا نام دیں گے تو پیریفیل پکچر جو ہے وہ that is a better picture than cbc کیونکہ cbc میں کچھ چیزیں ہیں جو ڈاؤٹفول رہ جاتی ہیں تو ان کو کنفرم کرنے کے لیے ہمارٹولوجیس جو ہے وہ خود سے پیریفیل پکچر جو ہے وہ دیکھتا ہے بلڈ کی اور اس پر کمنٹ کرتا ہے فور اگزمپل اگر پیشن ڈی ہائیڈریٹی ہے تو اس کے بلڈیٹس جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کلمب ہوئے ہوگا اور جب وہ cbc میں دیکھے جائیں گے تو وہ as a low platelet جو ہے وہ شو ہوگا جبکہ پیریفیل پکچر اگر ہیمارٹولوجیس خود سے دیکھتا ہے تو he can differentiate کہ یہ واقعی ہی low platelets ہیں یا بلڈیٹس جو ہیں وہ کلمب ہوئے ہوئے ہیں اور ان کو مشین جو ہے وہ ایک ہی بلڈیٹ کاؤنٹ کر رہی ہے جبکہ وہ اصل میں زیادہ بلڈیٹ ہے تو یہ ایک اگزمپل ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ cbc میں clear نہیں ہوتی اور اسی طرح یہاں پہ ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ mcb جو ہے وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کسی ہلکی لیوارٹری سے ہوئے ہوئے تو mcb جو ہے وہ لو انہوں نے دیا ہوتا ہے تو اس کی بھی یہی رزن ہے کہ this is an artifact blood کی جو required quantity تھی جو مشین کو چاہیئے تھی وہ اس quantity سے کم blood جو ہے وہ draw کے جاتا ہے patient سے اور جب وہ کب blood ہوگا تو mcb جو ہے وہ automatically جب مشین اس کو calculate کرے گی تو وہ low mcb اس کو label کرے گی تو this is the reason کہ mcb جو ہے وہ low ہوتا ہے لیکن actually mcb low نہیں ہوتا actually mcb ٹھیک ہوتا ہے اس کی رزن یہی تھی کہ جو required blood تھا وہاں اس quantity سے کم blood جو ہے وہ draw کیا گیا تھا تو یہ تھوڑے بہت artifacts جو ہیں یہ آپ کو cbc میں دیکھنے میں مل سکتے ہیں تو آپ نے intelligently اس کو interpret کرنا ہے کہ یہ real ہے یا یہ artifact ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک condition یہ بھی ہو سکتی ہے جس میں anemia ہوگا اور high mcb ہوگا تو اس کی جو examples ہیں وہ سب سے پہرے b12 deficiency ہے اس کے بعد folic acid deficiency ہے ان دونوں conditions میں جو آپ کو diagnostic چیز ملے گی وہ hyper segmented neutrophils ملیں گے on the peripheral picture on blood peripheral picture جو کہ hematologist دیکھے گا اسی طرح اس کی کچھ اور examples ہیں جس میں hypotheredism ہے کچھ drugs ہیں جو bone marrow کو express کرتی ہیں like chemotherapy کی drugs ہیں تو اس وجہ سے بھی high mcb کے ساتھ anemia مل سکتا ہے اسی طرح alcoholism ہے liver disease ہے یہ ساری چیزیں anemia کرتی ہیں with high mcb high mcb کا مطلب یہ ہے کہ 150 liter سے زیادہ ہے mcb اور اسی طرح mylo dysplasia یہ بھی ایک condition ہے جس میں anemia with high mcb جو آپ کو مل سکتا ہے اس کے بعد جو third index ہے ہمارا جس میں ہم rbc کی quantity کو دیکھ سکتے ہیں وہ ہے hematocrit اور hematocrit as i told کہ concentration of rbc کو بولتے ہیں اور hematocrit جو ہے وہ high ہوگا جہاں پہ سیریم لیکیج جہاں پہ سیریم لیکیج جہاں پہ سیریم یعنی کہ جو liquid part ہے blood کا وہ اگر وین سے باہر نکل گیا ہوا ہے اور پیچھے جو والیوم ہے جو remaining والیوم ہے وہ کام ہو گیا ہے تو اسی condition میں automatically hematocrit جو ہے وہ high ہو جائے گا اور اسی طرح low hematocrit آپ کو مل سکتا ہے اگر کسی پیشن میں excessively جو ہے وہ IV fluids دے دی ہیں یا water intoxication ہے یعنی کہ اس نے زیادہ بہت زیادہ پانی پیا ہے اور اس کا blood جو ہے وہ diluted ہے اور اس کا blood جو ہے وہ diluted condition میں ہے تو ایسی condition میں hematocrit جو ہے وہ falsely low مل سکتا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک طریقہ ہے جسے ہم validity of cbc دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی لیب سے cbc ہوئی ہے اور آپ کو doubt ہے کہ cbc کی report یہ ٹھیک نہیں لگ رہی تو آپ اس کو جو ہے وہ اس فارمولے سے confirm کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہوئی ہے یا اس میں کوئی error ہے تو validity check کرنے کے لئے فارمولا ہے جس میں آپ hemoglobin کو multiply کریں گے 3 سے اور جو answer آئے گا that must be hematocrit یعنی for example اگر کسی patient کی hbg 11 ہے تو اگر آپ اس کو 3 سے multiply کریں گے تو 33 اس کا answer آئے گا اور اس میں اور اس patient کا جو hematocrit ہے وہ 33 کے آس پاس ہونا چاہیے right یہ plus minus 3 کا مطلب یہ ہے کہ either it can be 3 points less or more than 33 تو اگر اسی range کے اندر اندر hematocrit patient کا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ cbc وہ ٹھیک ہوئی ہے مچین میں کوئی error نہیں ہے اور اگر اس کا مطابق نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ this is machine اس کے بعد ایک فارمولا ہے جس کو ہم managers index بولتے ہیں اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس patient میں جو ہے یہ R inductancy ہے جو thalassemia کا patient ہے right ان دو conditions کو differentiate کرنے کے لئے ہم یہ فارمولا use کرتے ہیں جس میں ہم mcb کو اوپر اور rbc کو وہ نیچے رکھتے ہیں یعنی rbc کا total count ہے اس کو ہم نیچے لکھیں گے اور mcb جو فائمٹر ڈیٹر میں اس کو ہم اوپر لکھیں گے ان دونوں کو ڈیوائیڈ کریں گے تو جو answer آئے گا اگر وہ 13 سے زیادہ ہے تو this is most likely R inductancy نیمیا اور اگر اس کا answer 13 سے کم ہے تو this is most likely beta thalassemia کیونکہ R inductancy میں mcb بھی کم ہوتا ہے اور rbc بھی کم ہوتے ہیں لیکن جو mcb ہے وہ زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور جو ان کی ریشو ہے وہ زیادہ بڑی آئے گی تو اس لئے اگر یہ 13 سے زیادہ تو this is R inductancy اور کنفرم کرنے کے لئے ہمیں HB لیکرو فیسلی کی ضرورت پڑے گی تو یہ تھی ایک بریف سی ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ rbc کو ہم کس طرح سے quantify کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کی quantity اور quality کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس patient میں یا اس individual میں جو red blood cells ہیں وہ کتنے ہیں اور اگر کوئی cbc میں پرابلم آ رہا ہے تو وہ artifact ہے یا real problem ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کون کون سی common examples ہیں جس میں anemia اور anemia کے ساتھ mcb وہ زیادہ یہ کم ہو جاتا ہے I hope آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اس کو like and share کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے چینل کو سبسکرائب لیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں till the next ویڈیو I am Dr.Jews اللہ حافظ